بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ڈش ہے وہ گاجروں کی خیر ہے یہ گاجر کی خیر جو ہے یہ تو ہماری رویے ایک روایہ چلی آ رہی ہے شروع سے ہی کہ لوگ عام طور پر گاجروں کے سیزن میں جب تک گاجر کی خیر نہ منا لے تو اس وقت تک جو ہے وہ ان کی سردیاں جو ہیں ان کا سیزن جو ہے یہ موسم سرما کا مکمل ہی نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑی دلکش اور بڑی خوش خوش غزہ ہے جو خیر استعمال کرتے ہیں یہ بڑی زبدس قسم کی خیر بنتی ہے تو اس کے لیے جو انگریڈینٹس وہ سارے سامنے رکھے ہوئے ہیں جس میں چاول اور دودھ اور ہم جو ہے گاجریں اور اس کے علاوہ میواجاد جو ہے اور چینی استعمال کرتے ہیں بارہ یہ سارا ٹوٹکا جو ہے یہ سارا نسخہ جو ہے یہ تو ریسپی جو ہے یہ تو ہر کسی کو پتا ہے ہر ایک اپنے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ ڈیش جو ہے یہ شروع سے روایہ چلی آ رہی ہے کہ اب تو لوگ شادیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو اور بہت سارا ایورس میں استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو مطلب خوشک کر لیا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے جب آپ نے تھوڑی مقدار میں مطلب جب پہلے بہن سے اپنی ہوتی تھی لوگ تڑھا تڑھا دودھ میں ساری رات دودھ میں بھگو جاتے تھے گاجریں اور صبح اس کو بنا لیتے تھے لیکن آپ پانی میں بناتے ہیں کیونکہ دودھ خریدا جاتا ہے تو تھوڑے دودھ میں جب بنانا ہو تو پہلے آپ اس کو اسی طرح کریں کہ پانی میں گاجریں جو ہے ہم کو گلا لیں گلانے کے بعد پھر اس میں دودھ ڈالیں جتنا آپ نے دودھ ڈالنا ہوتا ہے اس کی مقدار کام کیا زیادہ کی جا سکتی ہے فیملی کے مطابق اب اس میں ہم نے دودھ ڈال دی ہے اب دودھ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست آپ کو اس کا کلر اور اس کی شیف اور اس کے خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی تو یہ یہ کھیر ماشاءاللہ بڑی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں کریمی ٹائپ بن گئی ہے تو اب یہ جب کریمی ٹائپ بن جائے زیادہ ڈینس ہو جائے تو پھر آپ نے جو ہے چولا جو ہے وہ بن کر دینا ہے اور اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شیف بن گئی ہے یہ دیکھیں اب نکالی ہے برتن میں ہم نے نکالنے کے بعد اب یہ اس کو کسی برتن میں نکال کر رکھ لیں گے اور اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے تو تھنڈا کر لیں اگر ویسے ہی آپ نے گرم کھانی ہے تو گرم بھی کھا سکتے ہیں لیکن عام طور پر اس کو تھوڑا سا تھنڈا کیا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بڑا پور لطف بنتا ہے یہ میواجہ ڈالے ہوئے ہیں ویسے ہم نے پہلے لائچی وغیرہ اور بدان وغیرہ پہلے ڈال لئے تھے اب اوپر ہم نے یہ جو ہے سوگی ڈال دی ہے تو اگر آپ کو یہ پسندہ آئے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ